اچھا جی جی شیخ صاحب کیا حال ہے کیسے ہیں آپ جی بلکل بڑیا غالب صاحب میں کومن کوئیسٹن کرنا چاہوں گا اچھا جی جی کرنا مجھے یہودیت اور مسیحت کے بارے میں میرا نولیج جیرو ہے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے کہ ایک نون مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے کیا ویسے اگر میں جیسے کہ یہودی بننا چاہتا ہوں تو کیا میں بن سکتا ہوں یار یہ مجھے نہیں پتا کہ یہودی کیسے بنتے ہیں مگر کرسچن تو آپ جائیں گے کسی چرچ میں آپ بیپٹیزم لیں گے تو بان جائیں گے ہاں تو اس بارے میں مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی نون یہودی یہودی بن سکتا ای تینک کہ یہودی بننے کے لیے نا ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ خطرہ کرانا پڑتا ہے مردوں کو ٹھیک ہے جی اب یہ جسوا بن نون جو ہے جسے ہم جنرل سائیڈر مانتے ہیں تو اسلامی طریقے سے کیا یہ وہ الخجر والا معاملہ ہے یہ خجر علی السلام جو کہتے ہیں وہ دنوں ایک ہی پرسنالیٹی ہے نہیں نہیں یشوا بن نون خضر نہیں ہے ٹھیک ہے خضر اور ہے یشوا اور ہے خضر تو وہ تھا جو کہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے بھی پہلے تھا یشوا جو تھا یہ چھوٹا تھا موسیٰ سے بھاد میں پیدا ہوگا تھا ٹھیک ہے اور یہ جب یہودیوں کا خدا یہ جو یہوے کہتے ہیں تو کیا اس وقت اللہ کے نام کا یا اللہ کوئی گوڈ ہے ایسا پوری دنیا میں ایسا تھا یہ نام نہیں اللہ لیٹر ان انونشن ہے ہیبرو میں کسی بھی گوڈ کو الہ کہا جاتا تھا اللہ نہیں تھا وہ الہ ٹھیک ہے کہا جاتا تھا الوہیم جو ہے نا گوڈز کو کہا جاتا تھا یعنی الوہیم is a plural الہ جو ہے وہ کیا ہے وہ سنگولر ہے یہ معبود اللہ ہی کہا جاتا تھا ایرابک میں بھی اہا ایل ایل بھی اس کا نام تھا ٹھیک ہے جی جی اور میں پھر انہیں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جیسے کہ ابراہم کا خدا تو پھر یہوہ ہو گیا نا یہ جو تو پھر یہ کعبہ بنانے کے بارے میں پھر کیوں ہے یہ ہے کہ ابراہم نے کعبہ بنایا تھا اور ان کا رب اللہ تھا یہ یہ مانیتہ کہاں سے آئی یہ تو مسلمانوں سے آیا ہے نا اس سے پہلے تو یہ کانسپ نہیں تھا جوز اور کرسٹینز تو کئی مانتا ہی نہیں ہے کہ کعبہ جیسی کچھ چیز تھی اور حاج کچھ ہوتا ہے حاجز بیسیکلی پیورلی پیغن فیسٹیول ٹھیک ہے تو حاجز کو اسلام میں شامل کیا گیا ہے یہ نون ابراہم ایک پریکٹس ہے اور کعبہ والی بات کرنا ہاں یہودیوں میں جوش ٹیمپل کی بات تھی مگر کرسٹینز میں تو کوئی ایسی سیکریٹ جگہ کی کوئی بات نہیں تھی کہ جس طرف موں کر کے دعا کریں ہیں کچھ کرسٹینز تو کسی بھی طرف موں کر کے دعا کر سکتے ہیں ان کا کوئی نماز کا کوئی چرچ کی ڈائریکشن نہیں سیٹ کرنی ہوتی کسی بھی طرف ہو سکتی ٹھیک ہے ایسٹ ویسٹ نور ساؤت جہاں مرضی کر لو ٹھیک ہے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں یہودی جیروسلم کی طرف موں کر کے دعا کرتے تھے اپنی باتت گائیں کرتے تھے مگر کرسٹینز میں تو ایسا کچھ نہیں اچھا تو اب اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ توریت ضبور انزیل میں یہ جو ضبور ہے ان سب کے ماننے والے ہیں قرآن کو اگرہ کے تو یہ ضبور کے کوئی ماننے والی قوم نہیں ہے کیا دنیا میں دیکھیں ضبور جو ہے نا ضبور is a part of the old testament ضبور کی دو کتابیں ہیں جو کہ بائبل کے اندر ہی پائی جاتی ہیں حضرت محمد کو یہ غلط فہمی تھی کسی قسم کی کہ ضبور کہاں سے آیا ٹھیک ہے ضبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں تھی ترات تھی ایک کتاب ضبور کوئی کتاب نہیں تھی ضبور تو بیسیکلی یہ منصوب کیا جاتا کہ دعود جو تھا نا وہ کچھ پویٹری کرتا تھا اور پھر وہ خدا کی حمد میں کرتا تھا اور وہ پویٹری ہے ضبور تو گارڈ کا ورڈ بھی نہیں ہے نا وہ تو دعود کا ورڈ ہے سارا اور جو بک ہے ضبور کی کتابیں ہیں جو سامس کی بکس ہیں جو بائبل کے اندر انہیں ہی ضبور کہا جاتا ہے اور ضبور کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر صرف اور صرف دعود کی شاعری نہیں ہے اس میں تو سلمان کی شاعری بھی ہے اور اور بہت سے لوگ ہیں ان کی بھی شائری ہیں ٹھیک ہے یہ زبور میں سلیمان کی بھی سائری ہے سلیمان کے بھی زبور ہیں اس کے اندر کچھ سلیمان کے زبور ہیں کچھ اوروں کے زبور ہیں ناتر نبی یا اس کے زبور بھی آئے ایف آئیم ناٹ رونگ وہاں بھی لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو زبور کے بارے میں بھی حضرت محمد کو غلط فہمی تھی کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب تھی نہیں یہاں سا کچھ بھی نہیں تھا زبور کے بارے میں ہاں جی اب یہ بات ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری طرف مسلمانوں میں بنی اسماعیل تو یہ تو دونوں ساخے جو ہے یہ ابراہم سے ہی نکلی تو پھر یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہے تو بھائی بھائی کو مار رہا ہے یہ تو یہ ایسی بات ہو گئی نہیں یہ اصل میں بنی اسماعیل کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں یہودیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا کہ فلان قوم بنی اسرائی ہے اسماعیل ہے عربوں کو بتانے والے بھی یہ ہی ہیں کہ تم بنی اسماعیل ہو اصل میں بھائی ابراہم تھا ہی نہیں کوئی تو کیسے ہم یہ کسی کو بتائیں گے کہ فلان بنی اسماعیل ہے تو فلان بنی اسرائیل ہے ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں مین بات یہ ہے کہ عرب جو تھے نا ان کو بھی یہ بات انہوں نے باور کرائی کہ تم بنی اسماعیل ہو وہ اپنے آپ کو بنی اسماعیل نہیں کہتے تھے پہلے یعنی اس کو ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت محمد نے یہ بھی یہ گپ لگا دی کہ ہم بنی اسماعیل میں سے کیونکہ یہودیوں نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ تم بنی اسماعیل ہو تو حضرت محمد مانگے سمپل بات یہ کئی بار میں نے آپ سے سنا ہے کہ ایسا جیسی پرسنالٹی یہ ہو سکتی ہے تو ابھی آپ نے ابراہیم کا نام لیا تو واقعی میں ہماری ہیومن ہیسٹری میں ابراہیم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے نہیں ہے نہیں ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے وہ ہو کوئی شخص ہو ابراہیم نام کا واقعی بنی اس رائے اسرائیل اس سے آئے ہوں but there is no way to make sure کہ اس کی جو سٹوری کے اندر انہوں نے لکھیا وہ کتنا سچ اور کتنا چھوٹ ہے ہاں یعنی کوئی عام سا سخص ہوگا جس کا نام ابراہم ہوگا یہ تو بات سمجھ میں مگر ہیومن ہیسٹری میں ہماری کوئی ایویڈنس نہیں ہے ابراہیم کا وہ تو definitely وہ چھوٹا موٹا شخص ہوگا اس کا ایویڈنس ملے گا بھی ہمیں کیسے اور definitely ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی سٹوری اور یہ اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے کہ اس میں کیا ریالیٹی ہو سکتی یا کیا نہیں ہو سکتی کیونکہ ریالیٹی بھی آپ تب ہی فیکٹ چیک بھی آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب کسی کے بارے میں کوئی فیکٹ پتا ہوں جب کوئی فیکٹ پتا ہی نہیں ہے سب کچھ ہی فکشن ہے تو آپ کیسے یہ اندازہ لگائیں گے کہ سچ کیا جھوٹ کیا سمجھ گئے ہیں میری بار یعنی آپ کی تب تیس کے مطابق تو ابراہم جیسی سکسیت اس فارم میں نہیں مگر یہ تھی ہی نہیں اور یہ جتنے بھی نہیں ہم کچھ کہا ہی سکتے کہ تھی ہی یا نہیں تھی یہ بھی نہیں کہا سکتے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک لیژنڈ کا پارٹ ہے اور لیژنڈ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ چیک کرنے کے لیے نہیں ہے جانتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ زیادہ باتیں جھوٹی لکھا کرتے تھے اور ہم دوسری بات یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ ابراہم جو تھا وہ بائیس سو قبل مسیح میں تھا یعنی آج سے چار ہزار دو سو سال پہلے اور اس کی کہانی جو ترات میں لکھی گئی ہے ترات خود چھے سو قبل مسیح میں لکھی گئی ہے چھے سو قبل مسیح میں چھبیس سو سال پہلے لوگوں نے لکھا تھا کہ بیالیس سو سال پہلے یہ ہو رہا تھا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ چھبیس سو سال پہلے کے لوگوں کے پاس کوئی ایسے means نہیں تھے کوئی آرکی آلیجی کا ٹول کچھ بھی کہ جی وہ ہمیں یہ بتا سکے کہ اصل میں چھالیس سو سال پہلے کیا ہو رہا تھا سمجھ گئے ہیں بات میری تو اس لیے ان کی کہانی پر اعتبار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس ہاں تو گلی پر تو مطلب تو یہ ہو گیا کہ اتنے بڑے مطلب مسیحت اور اسلام یہ اتنے بڑے ریلیجن اور اتنی بڑی پاپیولیشن صرف ایک میت کے سہاریٹ کی ہوئی ہے یہی بات ہیں ہاں جی میرے رینڈم کرسٹم ختم ہو گئے شکریہ مجھے اس ٹیم میں لینے کیلئے بہت شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے مات قال گئے اگر ڈسکرپشن میں ہے ماتیں گئے موسیقی ب٤ زائرار موسیقی موسیقی